اے ایم کرنڈ افیرز کے ناظرین بی جے پی میں بھی پھوٹ پڑ گی دنیا بھر میں موڈی سرکار کے مظالم کے چرچے ہونے لگے موڈی کے سب سے زیادہ قریب بھی دوست اس کی جان کے دشمن بن گئے موڈی کو قتل کیا جا سکتا ہے امریکی اخبار کے انکشافات نے پورے بھارت میں حلچل مچا کے رکھ دی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے موڈی کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور کیسے بھارت میں موڈی کو قتل کرنے کا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے موڈی کی اخبار کی خبر نے پورے بھارت کو لرزا کر رکھ دیا موڈی کی سکیورٹی سکت کر دی گئی موڈی کی جان بچانے والے ہی اس کی جان لینے والے بن گئے ساری دنیا میں نظر بھارت کی سیاست پر لگ گئی موڈی کو بھارت میں ہندو انتہا پسندی کو پروان چڑھانا مہنگا پڑ گیا بی جے پی بھی موڈی سے مایوس ہو گئی موڈی کے سب دوست اس کی جان کے دشمن بن کر رہ گئے موڈی کی نکلو حرکت محدود کر دی گئی بھارتی دارہ حکومت جانے والے تمام رستے بند بھارتی انتہا پسند وزیراعظم موڈی نے اپنی گھٹی حرکتوں اور اوچھے ہٹ کندوں کی بدولت بھارت کا بیڑا گرہ کر دیا موڈی کے خلاف خوفیہ ریپورٹ کس نے دی اور حالات اس سطح تک کیسے پہنچے کہ موڈی کو جان کا خطرہ ہو گیا آخر موڈی نے ایسا کیا کیا ہے جان سے ہاتھ دونا پڑھ رہا ہے دوستو امریکی انٹیلیجنس نے موڈی کو ایسی اطلاع دی ہے جس کے بعد موڈی کے خوف میں اور اضافہ ہو گیا ہے ایک تازہ ریپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ گزشتہ چھ ماہ میں بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کا سیکیورٹی عملہ پانچ بار تبدیل کیا جات چکا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکی انٹیلیجنس نے موڈی کو کس خطرے سے الیٹ کیا ہے اور موڈی کی جان کو کس سے خطرہ ہے ریپورٹ کے مطابق انڈیا میں اندرونی بغاوت کا خطرہ ہے اور گرونی محاز بھی کھل چکے ہیں بھارت کے تقریباً تمام ہمسائیوں مالک کے ساتھ اشروں سے قائم بہترین تعلقات کو موڈی تباہ کر چکا ہے جہاں سبھی مالک انڈیا سے مومور چکے ہیں وہاں ایران ہی آخری ملک بچا تھا جس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے ایک دور میں ایران بھارت کا اہم ساتھی سمجھا جاتا تھا پاکستان کی کسی بھی حکومت نے ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش نہیں کی تھی جس کا براہ راست فائدہ انڈیا اٹھا رہا تھا چاہ بہار بندرگاہ سے راہ کے ایجنڈ اور ایرانی خوفیہ جسوس پاکستان میں داخل ہوتے تھے لیکن موڈی نے چین کے خلاف محاز پھول کر اتنی بڑی بے فکوفی کی ہے کہ اس کا نتیجہ انڈیا بھگت رہا ہے اور انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا وقت قریب ہے چین نے بھارت کو موت اور جواب اس طرح دیا کہ پاکستان تو پہلے ہی چین کا گہرہ دوست ہے لیکن چین نے بھارت کی پیٹ پر شڑا گھومتے ہوئے نہ صرف نبال بھٹان اور بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ ملا کر بھارت کو ایک کمزور سردی ملک بنایا ہے بلکہ کمال ہشیاری سے اس نے ایران کے ساتھ تجارتی اور دیگر کئی معایدے کر کے اپنے ساتھ ملاتے ہیں انڈیا کا گرور گنگا میں بہا دیا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اب چین اور ایران کا تعلق بہت گہرہ ہوتا جا رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں چائنہ اور ایران کے بہت بڑے معایدے ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ بھارت میں تشویشناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے بھارت میں امن و سکون نام کی چیز غائب ہو چکی ہے خودکشیوں خروجان انتہائی تیزی سے بڑھ رہا ہے اکثر جگہوں پر موڈی کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ منظر عام پر آتا رہتا ہے بھارتی عوام جو کہ پہلے ہی موڈی کی انتہا پسندانہ اور جنونی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی رہی صحیح قصر الدراہ کے مقام پر چینی فوج کے ہاتھ بھارتی فوجیوں کی ہلاکتوں نے نکال دی انڈین فوج کے جنرل سمیت دیگر درجنوں بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں انڈین عوام کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے ان تمام انڈین فوجیوں کی لاشے جب ان کے ابائی گھروں میں پنچائی گئی تو ان گھرانوں میں وقت سے پہلے ہی قیامت ٹوٹ پڑی ان فوجیوں کی ہلاکتوں کا غم آج انڈیا کے ہر گھر میں بنایا جا رہا ہے بھارتیوں کے اسی رد عمل سے خوف زدہ ہو کر موڈی اپنے گھر میں دبک چکا ہے اس کی اپنی کردوتوں کی وجہ سے اس کو اپنی موت صاف نظر آ رہی ہے آخر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں